بھارت کی ہار نے دو ہزار انیس ورلڈ کپ کے زخم کو پھر سے تازہ کر دیا ہے بھارت یہ ٹیم کو ہاکی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے کروس آور مقابلے میں نیوزیلین نے پینلٹی شوٹ آؤٹ تک پہنچنے کے مقابلے میں پانچ چار سے ہرا دیا ہے آج بھارت ہار کے بعد ہی بہت نراش گول کی پر پی آر شری جیش کی تشریر سوشیل میڈیا پر وائرل ہودی نظر آ رہی ہے فینس انہیں سانتنا دیتے نظر آ رہے ہیں ان کی تلنا ایم ایس دھونی اور کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس دیکھ کر رہے ہیں بتا دے جہاں نیوزیلین نے سیمی فائنل میں بھارت کو ہرا کر کروروں فینس کے سفنوں کو چکنا چور کر دیا تھا بھارتی اتحاس کے سب سے سفل کپتان ایم ایس دھونی کے انٹرنیشنل کریئر کا وہ آخری میچ تھا ان کے بعد ہی ماہی نیلی جورسی میں کبھی میدان پر نہیں اترے حالانکہ شری جیش کے پاس بھی ابھی موقع ہے شری جیش نے آخری تک ہار نہیں مانی اور بتا دے کہ گول پوسٹ کے آگے چٹان کی طرح کھرے رہے وہ ہمیشہ کے لیے حالانکہ ٹیم انڈیا ایک گول سے بھی پچھڑ گئی اور بتا دے چار پانچ سے ہار ملی دو ہزار دس میں پہلا ورلڈ کپ کھیلنے والے شری جیش چوتھی بارٹو نارمین کھیل رہے تھے اور اب تک ہر بار انہیں نیراشہ ملی اس بار کے ہار کے بعد ہی وہ نیراشہ اکیلے بیٹھ گئے شری جیش کے دمدار پردرشن اور بتا دے دیڈیکیشن کو دیکھتے ہوئے فینس انہیں سلامی چھوکنے لگے ہر کوئی ان کی ہاں جو ہے اتعاریف کرتے نظر آئے شری جیش کی تصویر کو فینس دھونی سے جور کر پوسٹ کر رہے ہیں وہی دو ہزار انیس میں بھی بھارت کو سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ سے ہار ملی تھی اس سمیہ دھونی کے آؤٹ ہونے کے بعد ہی میچ کا رخ بدل گیا تھا اس میں سے کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ہار نے ورلڈ کپ کے خواب کے انتظار کو ایک بار میں فر برہا دیا ہے لیکن آپ ہیرو تھے اور ہمارے ہیرو ہمیشہ رہیں گے بلکل دھونی کی طرح وطا دے بھارت کی ہار نے دو ہزار انیس ورلڈ کپ کے زخم کو فر سے تازہ کر دیا ہے بھارت یہ ٹیم کو ہاکی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے کروس آور مقابلے میں نیوزی لینڈ نے پینلٹی شوٹ آؤٹ تک پہنچنے کے مقابلے میں پانچ چار سے ہرا دیا ہے آج بتا دے ہار کے بعد ہی بہت نراش گول کیپر پی آر شریجیش کی تشویر سوشیل میڈیا پر وائرل ہودی نظر آ رہی ہے فینس انہیں سانتنا دیتے نظر آ رہے ہیں ان کی تلنا ایم ایز دھونی اور کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس دیکھ کر رہے ہیں بتا دے جہاں نیوزی لینڈ نے سیمی فائنل میں بھارت کو ہرا کر کروروں فینس کے سفنوں کو چکنا چور کر دیا تھا بھارتی اتحاس کے سب سے سفل کپتان ایم ایز دھونی کے انٹرنیشنل کریئر کا وہ آخری میچ تھا ان کے بعد ہی ماہی نیلی جورسی میں کبھی میدان پر نہیں اترے حالکہ شریجیش کے پاس بھی ابھی موقع ہے شریجیش نے آخری تک ہار نہیں مانی اور بتا دے گول پوسٹ کے آگے چٹان کی طرح کھرے رہے وہ ہمیشہ کے لیے حالا کی ٹیم انڈیا ایک گول سے بھی پیچھے پیچھڑ گئی اور بتا دے چار پانچ سے ہار ملی دو ہزار دس میں پہلا ورلڈ کپ کھیلنے والے شریجیش چوتھی بارٹو نارمین کھیل رہے تھے اور اب تک ہر بار انہیں نیراشہ ملی اس بار کے ہار کے بعد ہی وہ نیراشہ اکیلے بیٹھ گئے شریجیش کے دمدار پردرشن اور بتا دے دیڈیکیشن کو دیکھتے ہوئے فینس انہیں سلامی چھوکنے لگے ہر کوئی ان کی ہاں جو ہے اتعاریف کرتے نظر آئے شریجیش کی تصویر کو فینس دھونی سے جور کر پوسٹ کر رہے ہیں وہی دو ہزار انیس میں بھی بھارت کو سیمے فائنل میں نیوزی لینڈ سے ہار ملی تھی اس سمیہ دھونی کے آؤٹ ہونے کے بعد ہی میچ کا رخ بدل گیا تھا اس میں سے کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ہار نے ورلڈ کپ کے خواب کے انتظار کو ایک بار میں فر بڑھا دیا ہے لیکن آپ ہیرو تھے اور ہمارے ہیرو ہمیشہ رہیں گے بلکل دھونی کی طرح